شام کون تھا شہر ہے بولی ہے میرے ساتھ شام وہ شہر ہے کہ جہاں پہ چھالیس سال تک علی کی دشمنی کو پالا گیا تھا آج کہا جاتا ہے نا قبلہ بہت علی علی ہو گیا کام کی بات کی یہ بات شیطان حضرات یہ باتیں کرتے ہیں ان سے خوش جار رہی ہے ہے میرے ساتھ چھالیس سال جس ملک میں علی کی دشمنی کو پروان چڑھایا گیا ممبر یزی پر بیٹھ کر کیپٹل میں علی کے علی بیٹے نے خدا کی قسم جاگے خدا پڑیے پورا ستر سے زیادہ علی کے القابات سنائے کہ ان ابنو منظر با خراتیم الخلق حتی قالو لا الہ الا اللہ ان ابنو منظر با بینا یدی رسول اللہ بسائفین وطعنا برمحین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتلہ ببدر وہنین ان ابنو یعسوب المسلمین وتاج البکائین ونور المجاہدین واسبر السابرین وازہد الزاہدین ان ابنو قاتل المارقین وَنَّا كِسین وَسْخَ وَلْقَاسِتِین وَسْخَ وَلْقَاسِتِين سَحِي سَخِي جنگ لڑا کرتا تھا سجاد نے ممبر یزید پر بیٹھ کر شامیوں کے سامنے جنگ اہد کو پڑا سجاد نے شامیوں کے سامنے اہد کو پیش کیا کہا جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں میدان اہد میں مسلمانوں کو لگا ہم جیت گئے تو مسلمان جس چکر میں آئے تھے کس چکر میں آئے تھے مالِ غنیمت میں سب دوڑے مالِ غنیمت کی طرف ادھر مسلمان دوڑے ادھر کفار گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے گھاٹ میں وہ آئے حملہ کیا سارے مسلمان بھاگے نہیں ہے میرے ساتھ آب ازرات پریشان مت ہوئیے سب یہ بخاری نے لکھائی سب بھاگے کچھ پہاڑوں کی طرف بھاگے باقی سب مال کی طرف بھاگے سب بھاگے نبی کھڑے رہے جس منزل کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں اب اگر ساتھ نہ دیا میری دل شکر نہیں ہوگی محمد کھڑے رہے اور محمد کس عالم میں کھڑے ہیں منظر اگر پہن جائے تو اپنی آواز کو میری آواز کے ساتھ ملا دینا محمد ایسے کھڑے ہیں کفار واپس آئے حملہ کیا سر سے پہر تک محمد نہ ہو لہا کفار محمد مصطفیٰ کے قریب آئے کفار کی تلواریں اٹھی قریب تھا کہ محمد کے سر پہ آئے سر شگاف ہو جائے کفاروں کی کافروں کی تلواریں اٹھی قریب تھا کہ سر محمد کا شگاف ہو جائے کافروں اور محمد کے درمیان سے علی گزرے علی کا گزرنا تھا سارے کافر گزر گئے اللہ اکبر ادھر کافر گزر گئے ادھر کافر گزرے ادھر شیطان نے آواز غلن کی قد قتل محمد محمد مارے گئے محمد مارے گئے لشکر اسلام نے افراد افری علی نے یہ صدا سنی توجہ منظر پہنچ آئے خدا کی قسم آپ اگر بیٹھے بھی رہے حق ادانہ ہوگا جملے کا علی نے یہ صدا سنی ایک ہاتھ میں ذلفقار ایک ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کو اٹھایا اور میدان میں دھوڑنے لگے اور کہتے جاتے تھے حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد اللہ کو علی کی یہ عدا اتنی پسند آئی آواز کبری آئی محمد علی نے تجھے ایک ہاتھ میں اٹھا کے کہا ہے حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد تُو بھی غزیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے کہنا من کنت مولا فعض علی مولا حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد اللہم صلی علی محمد یہ القابات علی کے سنائے دربار میں گریہ ہونے لگا ہے میرے ساتھ خدا شاد و آباد رکھے دن کے چہروں میں مسکرات ہے یہی ہے قیلی کو سننے کا کہا اتنا عظیم آدمی آیا چلا گیا ہمیں پتا بھی نہ چلا اتنا عظیم آدمی آیا چلا گیا ہمیں پتا بھی نہ چلا ذرا اور بتائیے کہ علی کیسا تھا ہم نے تو کچھ اور سنایا تھا ہمیں اور بتائیے جملہ اگر پہنچ جائے سید سجاد کا تو اپنی آوازوں کو دہلیز نجف تک پہنچانا ہے کہا اور بتائیے اتنا عظیم آدمی آیا چلا گیا پتا بھی نہ چلا اور بتائیے یہ علی تھا کون اور بتائیے یہ علی تھا کون سید سجاد نے کہا بتاتا ہوں بس اس تخت میں بیٹھے یزید سے اتنا پوچھو جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا میرا دادا تھا کہ یزید کا دادا جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا وہ میرا دادا تھا یا یزید کا دادا اب درباری گریہ کر رہے ہیں اتنے میں سید سجاد نے کاش میرے پاس وقت ہوتا میں خود بے ایک اور الفاظ پیش کرتا آخری جملہ سنیئے کہ انا بنو فاطمت الزہرہ اے لوگوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں سید سجاد نے یہ جملہ بھی اپنا نہیں اپنے چچا حسن مجتمع کا کہا تھا ہے توجہات امام حسن مجتمع نے بھی اسی دربار میں یہ جملہ کہا تھا کہ میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں ہے توجہات امام حسن دربارے یزید میں جب آئے اس وقت یزید نہیں تھا تخت پہ وہ بیٹھا تھا جو یزید کا بھی باپ تھا لانات پہ نہیں ہے جو یزید جیسی مسیبت امت مسلمہ پہ چھوڑ گیا ہو وہ یزید کا بھی باپ ہی ہوگا یزید کا بھی باپ تھا امام حسن اس سے مل کے جا رہے تھے اس نے کہا حسن مجتمع دولت انعام فلوس زیبر چاہیے امام حسن نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تیرے پاس اپنا ہے ہی کیا تیرے پاس اپنا ہے ہی کیا مسلمانوں کا مال ہے مسلمانوں کے امام کو دے گا نئی کر رہے توجہ تیرے پاس اپنا ہی کیا بلائے صندوق زیور چاندی کے سکھے سونے کے سکھے دھیر لگ گئے امام حسن نے اگدوہ مال کی طرف دیکھا حاکم شام نے حسن مشتبہ کی طرف دیکھا کہا اے حسن کیا اور چاہیے امام حسن خاموشی سے مسکرہ رہے تھے اب جملہ جملے کی ممبر پر تشریح نہیں ہو سکتی ہیں توجہات لیکن جملہ آپ نے خود سمجھنا ہے حاکم شام نے کہا اے حسن اگر اور دولت چاہیے تو بتا دے میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے توجہ جو پیچھے بیٹھے ہیں کم میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے میں ہندہ کا بیٹا ہوں آئے آئے کم میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے میں ہندہ کا بیٹا ہوں حسن مجھتبہ نے یہ سنے یہ سنا واپس مڑے جانے کے لیے اسی کے دربار میں اسی کے کسی غلام نے آگے بڑھ کے حسن مجھتبہ کی جودیاں سیدھی کر دی حسن مجھتبہ نے وہ ساری دولت اس کے غلام کو دے دی حاکم شام نے کہا حسن عجیب کام کیا اتنی ساری دولت ایک غلام کو دے دی امام حسن مسکرائے کہ تُو نے کیا کہا تھا تُو ہندہ کا بیٹا ہے تیرے پاس دولت کی کمی نہیں سن میرے پاس بھی سخاوت کی کمی نہیں میں فاطمہ کا بیٹا مل کے ہاتھوں کو برند کر کے ہاں دری میں فاطمہ کا لال ہوں